ہمارے رویہ کی وجہ سے بہت تکلیف ہی بہت رو رہی تھی اسے پوچھ لے لگی کہ امی آخر قصور کیا ہے میرا آپ نے کیا بتایا اس کو میری تکلیف کے بارے راہی میں کوئی بغیرت آدمی نہیں ہوں امی میں نے اپنی بہن کی عزت کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اور اس نے میری عزت کو دو قوڑی کا کر دیا میں نے جب سارے سچ کے ساتھ ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے تو آپ لوگوں نے یقین تک نہ کیا ٹھیک ہے بیٹھی رہیں اور صبح شام یہی آنسو بہاتی رہی کیونکہ آپ کے یقین نہ کرنے سے سچائی بدلنی چاہی گی کیسے سمجھاؤں اسے کہ سچائی وہ نہیں جو وہ رخ دیکھ رہا ہے سچ اس سے بالکل علاق ہے یہ بات میں اسے کیسے سمجھاؤں نہیں سمجھے گا وہ تم کیوں اپنے الفاظ ضائع کر رہی ہو وہ اب مزید کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کین رفیق علیزہ وہ وہاں بہت تکلیف ہو بہت مشکل میں اس آزمائش میں ہم اسے وہاں کیوں چھوڑے وہ یہاں واپس آ سکتی ہے لیکن آلیا واپسی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا آگے بڑھتے بھلے راستے کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہو منزل پہ پہنچنے کی چاہت تلخیوں کو کم کر دیتی ہے لیکن اگر اسی راستے پہ چل کے واپس آنا پڑے تو تم تم خود سوچو اگر ہم علیزہ کی کھلا کر آکے اسے گھر واپس لے بھی آئے تو کیا مستخبی لوگا اس کا کیا موسیقی 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 شکور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی آخر ابھی تو بتایا ہے کہ کیا بات تم بنکرف ہوں میں خود کرتا ہوں اس سے بات تو آپ نے دیکھا اوپر کیا ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہے کب تک چلے گا یہ تماشا جب دیکھو ارہم کے بہانے تبریز کے کمرے میں گھسی رہ دی ہے اور کل کو ہونا یہ کہ تبریز نے اس کا ہاتھ پکڑنا اور کمرے میں لے جانا ہے یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کب تک دیکھتے رہیں گے تماشا کون کہہ رہا ہے دیکھنے کو مت دیکھو تماشا بچہ چھینو اس سے اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے کمرے سے باہر نکالو میرا دماغ مت کھاؤ اس وقت نہیں کر سکتی میں یہ اور کیا تبریز یہ کرنے دے گا نہیں نا ارے مجھے تو صرف اپنے پوتے کی فکر کھائی جاتی ہے اس کی گوٹ سے اترنے کا نام نہیں لیتا ایک سیکنڈ کو وہ گوٹ سے اتار کی تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے پوتے کی آنگ میں آسوں نہیں دیکھ سکتی میرا دماغ مت کھاؤ تھوڑا صبر کر لو انسان اپنے پرابلم میں فسا ہوتا ہے اسے کھڑے کرتے رہو اس آدمی کو اپنی اونات کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے